دیکھیں آج کے پروگرام سے آل انڈیا علماء بورڈ کا جو پروگرام ہے جس میں قاری یونس صاحب ذمہ دار ہیں بمبئی کے اور ہمارے شاہی امام صاحب ہیں یہاں سے تو میں سمجھتا ہوں اس پروگرام سے ہمیں بھائی چارے کا پیغام دے دیا ہے تاکہ ملک میں آمن ہو شانتی ہو اور بھائی چارہ بڑھے اور جب بھائی چارہ بڑھے گا تو یہ دیش مضبوط ہوگا تو یہی ایک سنکلپ ہے اور دوسرے یہ کہ ہمارے حضور کے راستوں پر چلیں گے ہم لوگ تو نشے سے بھی بچیں گے اور بھائی چارہ بھی بڑھے گا جس طرح سے آج امت مسلمہ کے ایک تفرقوں میں بٹی ہوں گے ان کو اتحاد کے لیے ایک جگہ پلیٹ فرم پر آنے کی کتنی ضرورت ہے کیا پیغام دینا چاہیے دیکھیں اس کے لیے پیغام جو ہے وہ ہمارے حضور کا ہے جن کے اوپر قرآن کریم اترا ہے اللہ نے بتا دیا کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور متحد ہو جاؤ آپس میں تفریق مت پیدا کرو مسجد میں جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو سب میں چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو سب ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں پانچ وقت جب اللہ نے بتا دیا نماز کے راستے سے کہ سب ایک ہو ایک ہو جاؤ تو وہی راستہ ٹھیک ہے دیکھئے اس آئے کہ یہ سب پرسی کی لڑائی ہے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں بے وقوفی سے ان کا جوابات دیتے ہیں ایسے لوگوں کا جواب نہیں دینا چاہیے اور جواب آپ جتنا دیں گے ہجاب کے اوپر ہو طلاق کا مسئلہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو آپ بالکل بھی جواب نہ دیں اپنا کام کرتے رہیں بھائی چارے کو بڑھاتے رہیں جواب دینا بن کر دیجئے مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے آپ نے اسی طریقے سے بابری مسجد چھین لی جواب دے 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 کے کیا ضرورت تھی جواب دینے کی آگے جواب دیں گے تو دکتیں گھڑی ہوں گی اس لیے جواب دینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور ہجاب کا مسئلہ پورے دیش کی عورتوں کا مسئلہ ہے یہ بھارت کی تہذیب ہے اس کو کیسے کوٹ الگ کر سکتا ہے یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں اس میں کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے آواز یہی کہ ان کی کسی بھی بے وقوفی کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے ان لوگوں نے دھرم سنست چلائی الکشن سے پہلے دھرم سنست کا مطلب یہی تھا کہ الکشن جیت نہ تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو اس لیے جواب نہ دیا جائے جواب بھی کوٹ کے اندر بھی اگر آپ جائیں کوئی نہیں منا کرتا کوٹ میں آپ جائیے آپ پورے دیش کی تہزیب کو لے کے جائیے آپ کو کامیاب ہی ملے گی آپ جب جب بے وقوفی سے جائیں گے کوٹ کے اندر آپ کو ناکام ہی ملے گی جیسا فرما دیا ہمارے حضرت نے کہ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تہزیب ہے گاؤں میں جائیے آج بھی ہندو عورتیں بھی پلو لیتی ہیں آپ جائیے اسی سے نبے فیصد آج بھی عورتیں اپنے بڑوں سے پردہ کرتی ہیں پلو لیتی ہیں تو یہ کیا چیز یہی تو ہجاب ہے اور ہے کیا اور جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ ایک طرف جو بہایا لوگ ہیں وہ ہجاب کرتے ہیں اور جو بہایا ہیں وہ کپڑے اتارنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہندوستان میں تو نبے فیصد آج بھی بہایا ہورتے ہیں بہایا ہورتے نہیں ہیں اس بہایای کو ہماری آلانا چاہتے ہیں اور کپڑے اتار کر چلنا یہ یوروپ کی پہچان ہے کیا آپ بھارت کو یوروپ بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں ہر عورت ننگی ہو جائے اور ہر عورت ننگا ہو جائے انسان میں اور پھر جانوروں میں کیا تیزیب ہوگی